ہمارے بچوں کے یمان کو محفوظ رکھنے کے لیے اپنی جان کی بادی لگائے ہوئے آپ کو پتا ہے لوگوں میں اسی برادری کا انسان ہوں میں قسم دھاکے روزی کے حالت میں کہنے کو تیار ہوں کہ آج کے دور میں بھی ہمارے ہزاروں مدر سے کے سیکڑوں اساتھیدہ وہ ہیں جن کے مہینے کے آخر میں قرضے کے بغیر گھر کا خرچہ نہیں چل باتا کیا سمجھتے ہو آپ؟ احسان نہیں مانتے بڑے بڑے اداروں کے اساسدہ کا جو حال ہے اگر میں وہ آپ کو بتاؤں تو آپ کی آنکھیں پھٹی کے پھٹی رہ جائیں گی چھوٹے ہی مدر سے وہ مقادی پر ذکری کیا ہمارے نجد العلمہ میں ایک استاد تھے بہت سینئر استاد ہمارے بھی استاد ہمارے استادوں کے بھی استاد ہمارے استادوں کے استادوں کے بھی استاد ان کے اہلیہ مکررمہ دماغی بیماری میں مقترح ہو گئی کچھ دن ہسپتال میں رہی پھر گھر آ گئی تو ہم لوگوں نے پتہ لگایا کہ گھر جو آ گئی تو حالت بہتر ہو گئی تمہارے وقت ہے نہیں بہتر تو نہیں ہوئی وہ تو گھر میں بھی لاکر زنجیروں میں جھکڑی رہتی ہے بچاری زنجیروں میں باندھنا پڑتا ہے تو میں ان استاد کی خدمت میں حاضر ہوں گا اور بہت ڈڑتے ڈڑتے گھبراتے گھبراتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ حضرت امہ جی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے گھر میں اور اسپتال سے آپ لے آئے ان کو تو کیا بات ہے علاج چوڑا سا اور ہو جاتا تو سلام ہے ان کی روپ پر ان کا انتقال ہو چکا سر جھکا لیا سر کیوں جھکایا وہ اپنے آنسوں کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں کہیں میرے شاگرد کے سامنے وہ دو خطرے جو بے اختیار نکال آئے یہ اس کے سامنے آنے جائیں لیکن میں نے دیکھ لئے میں نے ان کے گھٹکوں پر ہاتھ رکھ دیا میں نے کہا آپ کو قسم ہے اس رشتے کی جو میرا آپ سے ہے آپ مجھے کشتوں اشارہ کریں کہ میں بہت مہنہ علاج ہیں سجادمیاں بہت مہنہ علاج ہیں میں میں سمجھ گیا اللہ اکبر کیا ہو گیا ہی اس امت کو بھائی چاہے جواب دیں گے ہم اللہ کے ہاں ہمیں اپنی بیٹیوں کی شادی میں پانچ لاکھ دس لاکھ خرچ کرنے کے پیسے ہیں ہمارے پاس ادھان لے کر خرچ کرنے کے پیسے ہیں لیکن بخاری مسلم اور مشکاق سے لے کر یہ سند القرآن اور نورانی قائدہ پڑھانے والوں کی خدمت کے لئے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں دف ہے ایسی بخیل قوم پر اللہ یہ پھٹکا نہیں اللہ